آپ دیکھیں اس کے پر ہے وہ چھوٹے چھوٹے پر ہے میں یہی رہنے دوں گا کیونکہ یہ کہ یہ بچارہ کہاں جائے گا اس کو کوئی خریدے گا بھی نہیں اس مٹکی کے اندر دوستو بچے ہیں دیکھیں تھوڑا گانس زیادہ لگ رہا ہے دیکھتے کیا ہے اوہو اس میں تو انڈی انڈے ہیں اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے رموی تو سب کیریز سے ہوں گے تو آج میں آپ کو فنچ کی پروگریز دیکھوں گا اور فنچ کے کچھ چکس ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ٹپس دوں گا یہ جو ہے نا ایک بچہ تھا ابھی تو کھر کافی بڑا ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کے جو پر ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے پر ہے اس کے ایسے بچے دیکھیں دوستو ہر کالونی کے اندر نکلتے ہیں فنچ کے اور میرے پاس بھی نکلتے ہیں لیکن میرے پاس جو ہے کونٹیٹی بہت کم ہے ملکہ یہ کہ ایک سے دو بچے نکل آتے ہیں فنچ کے اندر جو نا کیلشیم کی پرابلم ہوتی ہے اس وجہ سے جو نا اس طریقے کے بچے نکل آتے ہیں یہ تو ابھی آپ دیکھیں اس کے جو ہے نا پر بہت چھوٹے چھوٹے نہیں تو کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی ہے یا کسی کا پنجا نہیں ہوتا ہے یا کوئی نا کوئی نکس ہوتا ہے سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے کمزور پیدا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے میں افضل آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ کیلشیم کی چیزیں دیا کریں ہر برڈ کو کیونکہ یہ جو برڈ ہے ان کو زیادہ کیلشیم کی اس لیے کمی ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکس دیتی ہیں یہ چھ سات رنڈے ہوتے ہیں ان کے تو اس میں ایک آدھا بچہ نکل آتا ہے لیکن اگر آپ ان کو اچھی کیلشیم کی چیزیں دیں گے تو وہ آپ کے سارے بچے اچھے نکلیں گے میرے پاس بھی جو ہے یہ نکل آتا ہے ایک زیادہ لیکن ریشو اتنا زیادہ نہیں ہے بہت ہی کم ہے اب اس کو جو میں یہی رہنے دوں گا کیونکہ یہ کہ یہ بچارہ کان جائے گا اس کو کوئی خریدے گا بھی نہیں اور کوئی لے گا بھی نہیں اس کو تو یہ کے کالونی کے اندر یہ گھومتا رہے گا اس طرح سے دوستو میں نے بھی سوچا ہوا ہے کہ یہ والی جو کالونی ہے یہاں پہ بھی میں فنچے رکھوں گا اور یہاں پہ بھی جو میں ساری مٹکیاں وگرہ لگاؤں گا اور یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ریڈی ہو چکے اب چلتے ہیں دوستو جو بریڈر کالونی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ میں آپ کو بچے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے بچے بھی نکلے دوستو فنچ کی جو سب سے اچھی بات ہے کہ فنچ اگر نیچے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے کسی اور کے بھی بچے ہوتے ہیں تو وہ فنچے جو ہیں نا ان کو کھلا دیے پہلے تو یہ چھوٹا تا چک بیٹھا ہوا ہے اور اس میں ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں یہ جو ہے بلیک کلر کے جو ہیں اور بلیک چونچ ہیں ان کی تو یہ بھی سارے چک سے ہیں تو دوستو ان کی گروہ جو نا وہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ساری جو ہے بلیک چونچ والے سارے ان کی گروہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے تو ان کو بھی میں پکڑوں گا لیکن ابھی نہیں لیکن ایک ہفتے کے بعد تھوڑی سی ان کی چونچ جو ہے اور صاف ہو جائے مٹکیوں کے اندر جھانکتا ہی نہیں ہوں کیونکہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے میبا بریڈ اچھی آتی ہے مجھے کوئی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے بس ابتفاق سے جو ہے اس دن ایک حاصلہ ہو گیا تھا جو چوہ آ گیا تھا باقی تو میں اندر اتنا جاتا ہی نہیں ہوں اور جو چیز ان کو دینی ہوتی ہے سوپ فوڈ وغیرہ بہاری سے دے دیتا ہوں تو دوستو مٹکیوں کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر کیا پوزیشن چل لیے یہ دیکھیں دوستو بھی میں نے اسٹوٹ لٹھایا تو یہاں پہ بھی دو چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں اچھا یہ جو چھوٹے سے بچے ہیں دوستو ان کو ابھی میں مٹکیوں میں ڈال دوں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹے بچے آپ دیکھیں کیونکہ یہاں نیچے یہ سروائیو نہیں کر سکتے یہ مٹکیوں کے اندر ہی صحیح رہیں گے تو ابھی میں کوئی مٹکی دیکھتا ہوں اور وہاں پہ ان کو ڈال دے دوں تو دوستو دیکھیں ابھی اس مٹکی کے اندر چھوٹے سے بچے ہیں ٹھیک ہے اور اب اس نے اس مٹکی میں انڈے دے دی ہیں اور اس مٹکی میں بھی دو انڈے اور اس مٹکی میں بھی انڈے ہیں اور اس مٹکی کے اندر دوستو بچے ہیں دیکھیں چھوٹے پانچ بچے ہیں کافی تو دوستو بچے باہر آ چکے ہیں تقریباً جو ہے اب انڈے ہی ہے پھر میں آپ کو اس طرف کی مٹکیاں دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا چل رہا ہے اس مٹکی کے اندر بھی دوستو بچے آگئے ٹھیک ہے اور اس مٹکی کے اندر بھی بچے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس مٹکی کے اندر انڈے ہیں اور ایک یہ مٹکی میں تھوڑا گانس زیادہ لگ رہا ہے دیکھتے کیا ہے اس میں تو انڈے ہی انڈے ہیں اتنے انڈے لگتے تو ہیں کہ بھائی اتنے سارے انڈے دی ہیں فنچ نے لیکن جو ہے نا یہ ایک ہی مٹکی میں اتنے دو تین فنچوں نے انڈے دی دی ہوتے ہیں تو یہ خراب ہوتے ہیں اس میں تقریباً انڈے تو چیک کر کے آپ ہٹا دیں تو زیادہ بہتر ہے اور یہ مٹکی کے اندر بھی ماشاءاللہ سے بچے ہیں اس بار میرے پا ماشاءاللہ سے جو بریڈ آئی ہے نا تو یہ دیکھیں اس کے بچے پائٹ نکلیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کے جو ہیں ان کے پر جو ہیں وائٹ کلر کے ہیں اور ان کا جو اوپر کا حصہ جو ہے وہ بلیک ہے تو یہ خوبصورت سے بچے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے یہ ایک ہے پینگیون نسل ہوتی ہے فنچ کے اندر یہ ویسے ہیں ان کی ایک میں آپ کو اگر میں وہ دکھاؤں فیمیل ان کی مدر دے گئے اس ٹائپ کی یہ بچے جو بڑے ہوں گے نا وہ اس ٹائپ کی ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت ہے یہ پینگیون کہلاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جب بچے بڑے ہوں گے تو یہ اپنی ماں پہ ہی جائیں گے باقی پھر بڑے ہوں گے ان کا صحیح سے کلر نکلے گا تو پتا چلے گا ابھی جو مٹکیاں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر کچھ انڈے ہیں اور کچھ بچے ہیں باقی تو بچے باہر آ گئے میں نے آپ کو دکھایا اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر جیسے کوئی مٹکی آپ کو خالی نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر گندگی زیادہ ہے تو آپ اس مٹکی کو نکال کے اس کی گندگی کو صاف کر کے اور اس کی نیسٹنگ مٹریل جو ہے وہ آپ کالونی میں پھیک دیں اور تھوڑا سا آپ اس کے اندر ڈال دیں یہ میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا تو آپ دیکھئے گا اس ویڈیو کو بھی صفائی تو سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر جو نا اس کی جو گندگی ہوتی ہے اس کے کیڑے سے پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کا خون چوسنے بچوں کا دوستو ایک شیل بھی دیکھیں ختم ہو چکا ہے اس میں تو یہ میں ایک شیل بھی اس کے اندر ڈال دیتا ہوں دوستو یہ بہت اچھی چیز ہے ان کے لئے کیلشیم کے لئے چندو میں میرا ہاتھ میں لف بڈ کے لئے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے چاوال ہے تو یہ میں ان کو دیتا ہوں تو دوستو ان کو آج میں نے رائز دیا ہے ویک میں کبھی ان کو ایک فوڈ دے دیا تو کبھی ان کو لوسن دے دیا کبھی کوئی دوسرے ویجیٹیبل دے دیا کبھی رائز دے دیا تو یہ ان کو دیا کریں آپ بھی یہ ان کے لئے بہترین چیز ہے اگر آپ کے پاس دو جوڑے رکھے ہیں یا دس جوڑے رکھے ہیں تو آپ کو ایسی چیزیں تو دینی پڑے گی لازمی اسی طریقے سے لوف بڈ کو بھی دیتا ہوں کچھ نہ کچھ اور ڈف کو بھی دیتا ہوں تو یہ بڈز کو یہ چیزیں تو لازمی دینی چاہیے کیونکہ یہ یہاں پر بریڈ کرتے ہیں ان کو کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہے اور وائٹیمن کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو لازمی دینی ہے آج کا ویڈیو آپ لوگوں کیسا لگا ہے امید کرتا ہوں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا اور اپنی فینلی کا خیال رکھئے گا دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ جزاکاللہ